آپ کو پتا ہے پچھلے رکو میں اللہ نے قیامت کی ہول ناکیوں کا تذکرہ کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مجرمین کا عامال نامہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور ان کی چیخیں نکل جائیں گی اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا عامال نامہ ہیں جس نے ہماری زندگی کا کوئی مخفی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے کیا صغیرہ کیا قبیرہ ہر عمل اس نے ہمارے سامنے لاکے رکھ دیا ہے تو یہ جو مجرمین جہنم میں جائیں گے اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے شیطان جو گمراہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس رکو میں کہ یہ جو ہم نے آخرت میں ان کو جہنم میں ڈالا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رحمان سے دوستی لگانے کے بجائے شیطان سے دوستی لگائی تھی وہ شیطان جو ان کا عزلی دشمن ہے جنہوں نے ان کے باپ آدم کو سردہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ کہتے ہیں جس نے سردہ کرنے سے انکار کر دیا تم اس کو اور اس کی آل اولاد کو اپنا دوست کیسے بنا لیتے ہو کتنا ہی برا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے یعنی بدلہ سے مراد جو بیسل بدل ہے یہ ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کو بدلے میں دوست بنا لینا یہ کتنا ہی برا بدلہ ہے یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی اچھی کالیٹی کی چیز چھوڑ کر ایک درمیانی کالیٹی کی چیز لے لیتے ہیں تو یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے کیار آپ کو ایک آپشن تھا آپ کے پاس یہ چیز آپ کو مل رہی تھی آپ نے اتنی قیمتی چیز چھوڑ کر اس کے بدلے میں ایک سستی چیز لے لی لیکن بیسل بدل کیا ہوگا کہ ایک قیمتی چیز مل رہی تھی اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ سستی بلکہ نقصاندے چیز لے لی آپ نے یعنی ایک طرف زہر رکھا ہوا ایک طرف شہد یدود رکھا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ شہد یدود کی پیشکش کو ریجیٹ کر کے زہر کی پیشکش قبول کر لیتے ہیں تو ایسے موقع پر کہا جائے گا بیسل بدل یار تم نے جو اس کا بدلے میں جو چیز لی ہے وہ بدل تو بہت ہی برا ہے تو یہاں بھی اس رکو کا بھی یہی حاصل ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے رحمان سے دوستی لگانے کے بجائے بجائے اس کے کہ رحمان سے پوچھتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ شیطان جو ان کے دلوں میں جس برائی کو مزین کرتا ہے تو یہ شیطان سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا انجام یہی ہونا تھا فرمایا وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِي آدَمِ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فَاسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کیا سوائے إِبْلِيسَ کے میں نے بتایا یہ مستثنہ منقتے کہلاتا ہے کیونکہ پیچھے ذکر فرشتوں کا ہوا ہے تو منقتے کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی کلام کو کسی کلام سے مستثنہ کرتے ہیں خارج کرتے ہیں مستثنہ ذرا مشکل لفظ ہے تو ما بعد ما قبل کی کبھی جنس میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا مشکل اردو ہے میں درہ آسان الفاظ میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کہتے ہیں جَاَنِي الْقَوْمُ مِرے پاس قوم آئی إِلَّا زَيْدًا سوائے زید کے تو قوم کے لفظ میں زید پہلے سے داخل تھا کیونکہ جب قوم آئی تو جو مخصوص قوم ہے اس میں سارے افراد تھے لیکن آپ نے إِلَّا زَيْدًا کہہ کے کیا کر دیا کہ زید کو اس قوم کے لفظ سے خارج کر دیا یہ کہلاتا ہے مستثنہ متصل یعنی قوم میں زید داخل تھا إِلَّا کے ذریعے اس کو بقاعدہ نکالا گئے آئے لیکن ایک کلام عربی میں یوں بھی استعمال ہوتا ہے جَاَنِي الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا میرے پاس قوم آئی پبلک آئی لوگ آئے مگر گدھا نہیں آیا تو گدھا تو قوم کے مفہوم میں داخل نہیں ہوتا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم کے مفہوم میں جب ایک چیز داخل ہی نہیں تھی تو آپ نے اس کو نکالا کیسے نکالی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے اس کے مفہوم میں داخل تو ہو تو یہ جو إلَّا ہے یہ مستثنہ منقطع کہلاتا ہے یعنی منقطع کا مطلب اس کے دوسرا ایک تیمی سماعت ہوئی یعنی یہ ہے لیکن کے معنی میں لیکن کے معنی میں کہ پچھلے کلام سے ایک وہم ہوتا ہے کہ یار جب قوم آئی تھی جہا للقوم قوم آئی تھی تو ظاہر ہے اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آئی ہوگی نا سواریوں پہ آئی ہوگی اتنی دور سے پیدل کون آ سکتا ہے تو متقلم نے کیا کیا متقلم کو یہ خیال تھا کہ یہ قوم سے یہ سمجھیں گے کہ شاید گدھوں پہ بیٹھ کے لوگ آئے ہوں گے تو اس لیے متقلم نے کیا کیا کہ اگرچہ گدھے کا لفظ قوم میں داخل نہیں تھا لیکن اس کو پھر بھی نکال دیا تاکہ جو وہم بھی ہے نا کہ گدھا بھی اس میں آیا ہوگا اس وہ وہم بھی دور ہو جائے اس لیے یہ لیکن کے معنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اردو میں جس کو ہم لیکن کہتے ہیں نا عربی میں لیکن کہتے ہیں تو یہ اس معنی میں ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں نے سردہ کیا اب فرشتوں کے مفہوم میں ابلیس داخل نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کو نکالا تو یہ بھی الا یہ مستثنہ منقطع کہلائے گا کیوں فرشتوں کو جب حکم دیا گیا تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ جب فرشتے جو آلہ درجے کی مخلوق ہیں تو جب نورانی مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سجدہ کریں ایک خاکی مخلوق کو تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ جو آگ سے بنیوی مخلوق ہے اس کو حکم نہ دیا گیا ہو تو زمنان اس کو بھی حکم تھا اس میں اس لئے اللہ تعالی نے ابلیس کا جو وہم ہوا ہے نا کہ یار ابلیس نے بھی یقیناً سردہ کیا ہوگا کیونکہ جب فرشتوں نے کیا ہے تو جنات تو جس مادے سے بنے ہیں وہ فرشتوں سے کم درجے کا مادہ ہیں تو جنات نے یقیناً کیا ہوگا تو اللہ نے اس کو خارج کر دیا کہ کرنا چاہیے تھا مگر کیا نہیں اس نے تو اس سے بتا چلتا ہے کہ جنات کو بھی زمنان حکم تھا سب نے سردہ کیا مگر شیطان نے کان من الجنی تھا وہ جنات میں سے فافا ساقا عن امر ربی تو اس نے عدول کیا اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو خرابیاں ہیں شیطان میں ایک خرابی کیا ہے خدا کا باغی اور نافرمان دوسری بات یہ کہ نافرمانی بھی اس نے تمہیں پروٹوکول دینے میں کیے یعنی ایک نافرمانی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا بس ہمیں تو پھر بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھیں لیکن وہ نافرمانی بھی تمہارے بغض میں اس نے کیے کہ تمہارے حسد میں کیے اللہ کی نافرمانی تو یہ اللہ کا بھی دشمن ہوا تمہارا بھی دشمن ہوا تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ابلیس کو تم اور اس کی اولاد کو تم اولیاء بناتے ہو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر جبکہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے صرف میرا دشمن نہیں ہے بلکہ میرا دشمن تو وہ بنا ہی تمہاری دشمنی میں ہے یعنی اس سے بڑا بدبخت دوست تو دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا جو اتنا بڑا دشمن ہو کہ آپ کی دشمنی میں خدا کی بغاوت پہ اتر آئے یعنی اس کو آپ سے اتنے حسد ہو اتنا آپ سے وہ نالا ہو تو اس کی دشمنی کا آپ اندازہ لگاؤ کیا دشمنی ہوگی اللہ فرماتے ہیں افتت تخیدونہو ایسے کو تم اپنا دوست بناتے ہو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُون جبکہ یہ شیعاتین تمہارے دشمن ہیں بِسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا واقعی ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدل ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کسی کو دوست بنانا بھی تھا تو کم درجے کے دشمن کو بنا لیتے ہیں اتنے بڑے دشمن کو تم نے اتنے بڑے دوست کو چھوڑ کر جو تمہارا خیرخواہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے دشمن کو تم نے اپنا دوست بنا لیا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تم نے شیطان کو دوست بنایا ایک وہاں مو سکتا تھا بعض افعہ انسان ایک اچھے دوست کو اس بیس پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں اس دوست کو دوست تو نہیں بناتا جس کو دوست بنانا چاہیے تھا لیکن اس کے کسی ریلیٹیف کو دوست بنا لیتا ہوں آپ کے وزیراعظم سے تعلقات نہیں ہوتے لیکن آپ وزیراعظم کے ریلیٹیف سے دوستییں لگا لیتے ہیں آپ کے صدر سے تعلقات نہیں ہوتے لیکن اس کے کسی ریلیٹیف سے یا اس کے کسی خاص فرض سے دوستی لگا لیتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی میں اتنے بڑے آدمی کی طرف نہیں جا سکتا میں اس کے کسی جان پہچان والے سے دوستی لگا لوں گا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہم ہو سکتا تھا کہ بھئی ہم نے شیطان کو دوست اس لیے بنایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اللہ کو نہیں بنایا اللہ کو چھوڑ کر ہم شیطان کو بنا رہے ہیں لیکن شیطان اللہ کی نظر میں ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا گویا پروٹوکول دیا ہے اور وہ تو ایک نافرمانی کا واقعہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے برا بن گیا لیکن اس سے پہلے تو شیطان کی بڑی عزت تھی اللہ کے ہاں تو اللہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے یعنی عزت کا مطلب عبادت کی وجہ سے عزت ہونا تو ایک الگ بات ہے لیکن ایسا کوئی اس کا میرے دربار میں پروٹوکول نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت میں نے شایاتین سے مشورے لی ہوں ان کو اپنا وزیر بنایا ہو مددگار بنایا ہو کہ چلو بادشاہ سے تم دوستی نہیں لگاتے تو بادشاہ کے وزراء سے لگا لیتے ہو تو ایسا بھی نہیں ہے یعنی ایک مثال دی گئی ہے فرضی مثال اصولی طور پر تو جب کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس سے مشورہ تھولی لیا جاتا ہے کیونکہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا نا لیکن سمجھانے کے لیے کہ خود ان کو بھی ان کی مرضی کے بغیر پیدا کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو ہماری مرضی سے تھوڑی اللہ نے پیدا کیا ہے یعنی جب اللہ ہمیں پیدا کرنے میں ہم سے مشورہ نہیں لے رہا جو سب سے اہم واقعہ ہے تو اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ ان سے مشورے کیوں لے گا اور ان کو اپنا شریک کیوں بنائے گا تو اللہ کہتے ہیں میں متفرد ہوں اپنے فیصلوں میں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے میرا کوئی وزیر نہیں ہے تو معبود سمجھ کے بادشاہ سمجھ کے کسی کو دوست بنانے کا حق اگر ہے تو وہ حقدار صرف اور صرف میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یعنی یہ جو آیت ہے نا اس کا حاصل یہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے در کے فقیر ہو محتاج ہو محتاجی میں سب برابر ہے تو اگر کسی سے دوستی لگائی جائے گی تو اس بیس پہ تو لگائی جائے گی کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اس بیس میں نہیں لگائی جائے گی کہ اس کا اللہ کے ہاں اس لحاظ سے پروٹوکول ہے جیسے بادشاہوں کے ہاں وزیروں کا اور بڑے بڑے منصف والوں کا پروٹوکول ہوتا ہے ایسا نہیں ہے دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کے نیچے کچھ گریڈ ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے کچھ گریڈ ہوتے ہیں اختیارات کی تخصیم کے لحاظ سے اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے اللہ متفرد ہے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں نہ کائنات کو بنانے میں اس کا کوئی شریک ہے نہ خود اس مخلوق کو پیدا کرنے میں اس نے کسی کو مددگار بنایا بلکہ ان سے مشورہ بھی نہیں لیا کہ ہم تمہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں اتنی بھی اللہ نے ان کو اہمیت نہیں دی کیونکہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے تو اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی کو ایسا دوست بنا لینا کہ اس کے مقابلے میں اس کی اتاح شروع کر دینا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بےوقوفی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا اشْحَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنِن شَيَاتِينَ کو آسمان اور زمین کی پیدائش میں گواہ بھی نہیں بنایا گواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حاضر نہیں کیا گواہ جب ہم بناتے ہیں تو یہاں وہ گواہ ہی مراد نہیں ہے کہ کسی کو گواہ بنانا کہ بھئی میں دیکھوں تم گواہ رہنا میں یہ بنا رہا ہوں یہاں مطلب ان کو حاضر کرنا اور حاضر کیوں کیا جاتا ہے مشورے لینے کے لیے تو اللہ کہتے ہیں میں نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو ان کو میں نے بلایا تک نہیں یعنی ان سے میں نے مشورے نہیں لیے میں متفرد ہوں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں وَلَا خَلْقَاً فُسِمْ اور خود ان کی ذات کو بنانے کے لیے بھی میں نے ان سے مشورہ نہیں لیا ان کو حاضر نہیں کیا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم پیدا ہونا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے تو جب خود ان کو ان کے مشورے کے بغیر پیدا کیا گیا ہے تو کائنات کو کیسے ان کے مشورے سے پیدا کیا جائے گا تو اس آیت کا حاصل یہی ہے کہ سارے ایک جیسے فقیر ہیں میرے درمے محتاج ہیں تو محتاجوں کو معبود نہیں بنایا جاتا ان کو خدا کے مقابلے میں دوست نہیں بنایا جاتا اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِدَ الْمُضِلِّينَ عَضُودًا اور میں ویسے بھی گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو کیسے بنا سکتا ہوں یعنی ایک تو میں ویسی مخلوق کو چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی میں اپنی ملکیت میں شریک نہیں کرتا تو جب ان کو نہیں کرتا ان سے میں نے کائنات بنانے میں مدد نہیں لی تو میں گمراہ کرنے والے شیعاتین جو میرے دشمن ہیں ان سے میں کیسے مدد لے سکتا ہوں اصل میں مشرقین کا عقیدہ تھا آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں شیعاتین جس دنیا میں تصرفات کرتے ہیں اور جنات اس دنیا میں تصرفات کرتے ہیں ورنہ شیعاتین کے دوست بنانے والے تو آج بھی بہت ہیں جو شخص بھی گناہ کر رہا ہے حقیقت میں وہ شیطان ہی کو دوست بنا کے کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کہے گا نادو شرکائی میرے شرکا کو آج تم بلاؤ جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ بہت طاقتور ہیں پاورفول ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا فَدَعَوْهُمْ یہ لوگ ان کو بلائیں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ تو ان کے شرکا کی طرف سے ان کو لبیک نہیں کہا جائے گا ان کی پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا پکار کا جواب کا مطلب وہ جواب جو ان کے فائدے کے لیے ہو کہ وہ ان کی مدد کے لیے آ جائیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دیں گے ابتداء میں تو کچھ مقالمہ ہوگا اس کے بعد اللہ ان کا ان شرکا سے رابطہ بھی منقطع کر دیں گے وَرَعَلْ مُجْرِمُونَ النَّارِ اور مجْرِم لوگ آگ دیکھیں گے فَضَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوا ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَسْرِفَا اور اس آگ سے بھاگنے کا کوئی راستہ ان کے پاس موسیقی